موسیقی 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 سر سب سے پہلے انہی خبروں کی طرف آ جاتے ہیں پہلی خبر پاکستان میں ڈالر اور روپے کی ایک چیز میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئی سر یہ کیا انڈیکیٹر کیا ہے یہ انڈیکیٹر یہ ہے کہ یہ اس وقت کوئی پریشر نہیں ہے روپے کے اوپر تو اس وجہ سے وہی ہے ایک سو چار پے اور جو سرکاری طور پر اور انٹر بینک ایک سو پانچ روپے لیکن میں ایک آپ بتاتا جاؤں کہ اگر ہمیں باہر سے کوئی پیسہ آتا ہے جو میرے ذاتی تجربہ یہ ہے کہ آپ بینک سے وہ پیسے لینے جائیں تو آپ کو ایک سو تین روپے اور چالیس پیسے کا ملتا ہے اخبار میں جو خبر آ رہی ہوتی ہے وہ اخباری تراشے کیا تک درست ہے لیکن فیکچوری یہ بات ہے کہ آپ بینک سے جب پیسے لینے جاتے ہیں اگر باہر سے آپ کو اپنے کام کیا ہے وہ پیسے آپ کو آ رہے ہیں اس کی پی کے لیے آ رہے ہیں کمیشن کے لیے آ رہے ہیں سروس ایچارجز کے لیے آ رہے ہیں تو ایک سو تین روپے چالیس پیسے پر ملتے ہیں دوسری خبر کی بات دوسری خبر سٹاک ایکسچینج میں ایک دفعہ پھر تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے جیسے کہ میں نے پہلے پروگرام پر ذکر کیا ہماری بارلز پر کشیدی جو ہے وہ جاری ہے بھارت کی جو ایکانومی اس پر کافی ایفیکٹ پڑا ہے ایکانومی جو ہے گنکیبی کے خبرائین کے خطرے میں پاکستان اگر سسٹین کر رہا ہے اور بڑی اچھی بات ہے اچھا ایک تو بات یہ ہے کہ بھارت کی سٹاک ایکسچینج کی کمپوزیشن ہم سے بہت ڈیفرنٹ ہے اس کے بارے میں شاید ابھی بات کرنا مناصف نہیں ہوگا لیکن میں نے جیسے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ ہماری جو سٹاک ایکسچینج ہے زیادہ تر سپیکولیٹیو ہوتی ہے ہمارا یہ خیال تھا کہ جیسے آپ نے اشارہ بھی کیا کہ سٹیٹیجیک جو سٹیویشن ہوتی ہے سٹیٹیجیک جیگریفیکل سٹیویشن میں تھوڑی سوئی بھی ہلچا لو تو لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ نیچے چلے گئے لیکن اس طرح یہ ہوا یہ ہے کہ یین کی قیمت ڈیویلیو ہوگی یین کی جب قیمت ڈیویلیو ہوگی تو لوگوں نے آرٹو موبیل سیکٹر کے حصے بہت زیادہ قریب لیے تو تقریباً دو سو ڈو تھرٹی نائن پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ چالیس ہزار سے اوپر جا کر یہ بند ہوا یہ ایک اچھا نشانی ہے لیکن اس کی وجہ یہ میں نے بتائی ہے کہ یین کی قیمت چونکہ ڈیویلیو ہوگی تو لوگوں نے وہاں پر اپنا زیادہ ٹرانزیکشن کی ٹاکہ درست یہ ہوگیا سر اگلی خبر پاکستان نے ایک بلین ڈالر کے سکوک بانڈز کے اجرا کا فیصلہ بھی کیا ہے پہلے تو یہ ہمیں بتانا چاہیے کہ سکوک بانڈ اور عام جو پریز بانڈ ہے اس میں فرقیا ہوتا ہے پہلی بات یہ ہے سکوک بانڈ جو ہوتی ہے یہ کہتے ہیں کہ اسلامی بانڈز ہوتے ہیں اور اس میں کوئی سود نہیں ہوتی ہے اس طریقے سے ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہوتی ہے کہ یہ فرن کرنسی میں لیا جا سکتے ہیں اور دیسری یہ بات یہ ہے کہ نان ریزیڈنٹ لے سکتے ہیں بائرکی کمپنیز لے سکتے ہیں اور وان بلین ڈالرز کے انہوں نے اجرا کا فیصلہ کیا ہے اور ان کو خیال یہ ہے جو وزیر خزانہ کے ایک ریپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ ہمیں تقریباً سات سو ملین کے قریب ہمارے یہ فروخت ہو جائیں گے اصل میں یہ دلتہ جو خریدے جاتے ہیں اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ اگر آپ کو فارن ڈریکٹ انویسمنٹ نہیں آ رہی ہے تو اس طریقے سے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ٹول استعمال کیا ہے در حقیقت یہ پوٹنچلی فائدے بند کس کے لیے ہو سکتا ہے جو بانڈز خریدنے والے ہیں یا حکومت خود کو سٹیبل کر رہی ہوتی ہے اس پر ایک تو بات یہ ہے کہ اس کی اوپر ٹیکس کوئی نہیں ہے حکومت نے یعنی جو اس پر انکم ٹیکس ہوتا ہے کوئی بھی کسی 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 ٹیکس کی ایگزمشن ایپی آر نے جاری کر دیا ہے بیسیکلی اٹریکٹ کرتا ہے جو پاکستانی لوگ بائر ہیں کہ آپ اپنے پیسے اس طریقے سے انویسٹ کریں یہ اگر تو پاکستان کی کریڈیبیلٹی گورنمنٹ کی صحیح ہو تو جو بائر کی ہمارے یعنی زیادہ تر آپ اگر لیٹن چلے جائیں امریکہ کے اندر یوکے کے اندر چلے جائیں جو لوگ زیادہ تر پیسے یہاں پر ریمیٹس نہیں بہیتے وہاں ہی رکھتے ہیں تو وہ انویسٹ کرتے ہیں بیسیکلی انہی کے لیے ہیں ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ خریدیں گے اس کو اور تیسری جو بات کی گئی ہے کہ یہ اسلامی بانڈز ہوتے ہیں اس پر اس کے اوپر یہ ہوتے ہیں یعنی مجھے نہیں اس کے بارے میں پتا میں آثارٹی بھی نہیں ہوں لیکن اس کے اوپر بھی ایک فکس قسم کا پرافٹ لوگوں کو ملتا ہے چلے سارے بانڈز خریدیں گے تو پھر اس مرحال سے کچھ زیادہ ایکسپیرینس ہو سکے گا آگے بڑھتے ہیں صاحب حکومت پیٹرولیم کی قیمتوں میں کچھ تبدیلیاں جو ہیں نہیں نہیں حکومت نے کسی قسم کی تبدیلی نہ کرنے کی فیصلہ کیا اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ کل دھرنا بھی تھا اور یہ بھی لان انہوں نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں کٹھی نہیں ہونے چاہیے تو انہوں نے کہا کہ اعلیٰ کے جو آپ کو پتا ہے اوپیک نے اپنی جو پروڈکشن ہے اس کو کم کرنے کا فیصلہ کیا جب آپ کو پتا ہے کہ ایکنامک سٹر میں جب سپلائی کم ہوتی ہے تو اس کی جو پرائیس ہے وہ اوپر چلے جاتی ہے تو اب اوپیک یعنی عرب کنٹریز میں ایران نے بھی کر لیا کہ ہم اب سات ہزار سات لاکھ جو بیرل ہے پر ڈے کم کریں گے تو اس سے شاید ابھی تو نہیں جب ہمارے نئے کانٹیکٹ ہوں گے تو اس سے پاکستان میں پانچ فیصد کے قریب اس سے اصلافہ ہو سکتا ہے یہ بار بار لوگوں نے کہا تھا کہ اب بھی آپ کو یہ ایک بننزہ ملا ہوا ہے آپ کی ایکنامکس کو کہ پرائیس بہت کم ہیں آپ اس سے فیسکل ڈیفیسٹ بھی کر سکتا ہے اور زیادہ تر اس کو اگر اس کے اوپر ٹیکسز نہ لگائے جاتے ہیں اس وقت ٹوئنٹی ایٹ پرسن ٹیکسز ٹوئی ایٹ سے ٹوئنٹی ایٹ پرسن اگر وہ ٹیکسز نہ لگائے جاتے تو جس قیمت پر ہمیں مر رہے ہیں اس سے تیس فیصد کم پرائیس پر عام لوگوں کو مل سکتا ہے خاص کر کے ڈیزل اور ڈیزل اس لیے ضروری ہے کہ ڈیزل استعمال ہوتا ہے انڈسٹری میں ڈیزل استعمال ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن میں یہ خام مال ہے بیسکلی تو اس کی طرف شاید ان کو جانا چاہیے تھا لیکن حکومت نے اس کو ریونیو کے طور پر لیا ہے لیکن صرف ابھی حالے دنوں میں آپ نے بھی قبر سنی ہوگی حکومت پاکستان سٹیٹ آئل کو خاص طور پر تمہی کی تھی کہ آئل کا جو زخیرہ ہے اس کو بڑھایا بھی جائے اس کے حوالے سے کئی اگدامات بھی کی گئے جو ظاہری سی بات ہے اس میں جو سپلائے ہے اس کی تو ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اس کے لیے ہمارے پاس ستنا پوٹنشل ہے بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک سرکولر ڈیٹ ہوتا ہے کہ جو پی ایسو یا یہ منگواتے ہیں یہ پھر ان کو جو ہماری بجلی پیدا والے کامپنیز ہوتی ہیں جو تھرمل یعنی طریقے سے کرتی ہیں وہ ان کو دیتے ہیں ادھار ان کو جب بل ملتا ہے پھر وہ واپس کرتے ہیں اس میں وہ گیپ آ جاتا ہے جس آپ کو پتا ہے کہ جب گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے پائیں سو بلین رپیہ پائیں سو بلین انہوں نے پے کیا تھا اب بھی اس وقت بھی یہ تین سے چار سو بلین کا ڈیٹ ابھی بھی کھڑا ہوا ہے اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پی ایسو کے پاس بھی اتنی لیکوڈیٹی پوزیشن نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے جب ان کو پیسے نہیں مل رہے ہیں وہ ادھار دیتے رہے اور وہاں جو پیسے ان کو دینے پڑتے ہیں وہ ایمپورٹ بل تو آپ جب تک پیسے دیں گے نہیں اس وقت تک ایمپورٹ بل آپ کا کھل ہی نہیں سکتا یعنی آپ کی کنسائنمنٹ نہیں آسکتی ہے آخری اہم خبر اس کے حوالے سے بات کریں گے انکرم پیکس سے گوشوارے جمع کرنے میں مزید ایک ماہ کا اضافہ کرتے ہیں یہ بات یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ شروع کرتے ہیں ایک مینہ توسیح کرتے ہیں پھر دو مینے کرتے ہیں پھر تین مینے کرتے ہیں پھر دسمبر تک چلے جاتی ہے اور یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ریٹرنس کی توسیح کیوں کی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے حسن صاحب کہ دنیا میں جو ریٹرنس کا فارمٹ ہوتا ہے وہ ڈیولپ کنٹریز میں سالوں ہاں سال سیم ہی رہتا ہے لوگوں کو کوئی مشکلات نہیں ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ یہ انفرمیشن بھی نہیں ہے یہاں ہر چھ مینے کے بعد اس کا جو مینیو میں وہ چینج ہو جاتا ہے جب مینیو چینج ہو جاتا ہے تو لوگوں کو پتا نہیں ہوتا بھی اس میں کیا داخل کرنا ہے اور ایک تو مینیو چینج کر دیتے ہیں اوپر سے تیکنالوجی بھی چینج کر دیتے ہیں تیکنالوجس بھی تبدیل کر دیتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ ایک مینے کا اور اضافہ ہے اور میرے خیال میں ایک مینے سے نہیں پھر ایک اور مینے کا بھی اضافہ وہی بات ہے جب technology بھی change ہو گئی technologies بھی change ہو گئی تو پھر تو confirm سی بات ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور پھر جو باقی جو لوگ ہیں جس مومن میں involved ہوتے ہیں ان کو time تو چاہی ہی ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم تو صلی رکھیں مزید اضافہ ہوگا اس کی مطلب ہے میرا خیال میں نے بھی ابھی تک فائل نہیں کی چلے ٹھیک ہوگا خمدین وزادہ کی دنیا پڑھنا ہے یہ تھی چند اہم خبریں لیکن break کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید اہم موضوعات ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے break کے بعد ہمارے ساتھ تا رہیے گا ہمارے ساتھ رہیں break کے بعد خوش آمدید جی اب پروگرام میں ہم ایک اہم موضوع کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں ہم نے اپنے آخری پروگرام میں sustainable development گول کے حوالے سے اس کے ایک حصے کے حوالے سے بات کی تھی تعلیم کے حوالے سے اور ہماری کوشش رہی کہ ہم آئندہ آنے والے پروگرام سے بھی کسی نہ کسی اس کے ایک حصے کے حوالے سے ضرور discussion کر سکیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس aspect میں پاکستان کا ہم پر کھڑا وائے آج ہم کچھ بات کرنے جا رہے ہیں موشی ناہمواریوں کے حوالے سے شفقہ صاحب یہ بھی ایک انتہائی اہا مسئلہ ہے اور شنمندگی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جتنے بھی گول سیور میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے پاکستان جس کو اچیف کرنے میں کاملاب کو آتا ہے ہاں جی جب اب یو این او کی ہوئی تو ہم نے ریٹیفائی کیا کہ ہم اس کو ضرور دوزار پچیس تک کریں گے جو میں کیسے بنگالی صاحب آپ کے سامنے ایک سلائیڈ نظر آ رہی ہوگی جس میں ایک ایک ویلیٹی ہے اور ایک ایک ویلیٹی ہے اگر آپ دیکھیں تو ایک ویلیٹی اگر آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں ایکنامک اور سوشل ایک ویلیٹی حاصل کر سکتے ہیں اگر اس میں ایک ویلیٹی کا ایلیمنٹ شامل نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے دیکھیں جی جو پریکٹیکل مقصد جو ہے اس میں تو ایک ویلیٹی کو ہم دیکھتے ہیں ہم جیسے مرد اور عورت کو ایک ویل تصور کرتے ہیں لیکن کچھ کچھ حوالے سے کمزور ہوتی ہے فیسیکلی تو ان کو ہم ایک ایڈوانٹیج دیتے ہیں تاکہ وہ ایکویٹی حاصل کر سکے ہیں ایکویٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو آؤٹکم ہے جو نتیجہ ہے وہ ایسا ہو کہ جس میں کہیں کسی ایک روہ میں یا دوسرے میں کوئی دسکرمنیشن نہ ہو اچھا یہ جو تصویر آپ کو شوک کر رہی ہے ایک سائٹ پر تین بچے کھڑے ہیں وہ ایکویلیٹی ہے یعنی وہ گراؤنڈ کے سامنے ہیں لیکن ان کے آگے فینس ہے وہ ایکویلیٹی تو ہے ان کے سامنے میچ ہو رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا ہے دوسری سائٹ پر انہوں نے ہر بچے کو جو چھوٹا بچہ ہے اس کو بیچ لگاتا ہے اس کو اب کیا ہوا ہے اور وہ نظر آ رہا ہے یعنی ایکویلیٹی اور ایکویلیٹی کا نظر آ رہا ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ایکویلیٹی پہلے ہوگی تو ایکویلیٹی کی طرف جائیں گے یا ایکویلیٹی نہیں ہے جیسے کہ آپ نے خود ہی بتایا اپنی ایک آرٹیکل میں کہ ہمارا جو ریوینیو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ٹین پرسنٹ ریوینیو جو ہوتا ہے وہ آپ کے جو پہلے سو آدمی ہیں وہ دیتے ہیں ڈیریکٹ ٹیکسز اور نائنٹی پرسنٹ جو ٹیکسز ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے جو عام غریب آدمی ہیں چاہے وہ ڈیریکٹ ٹیکسز ہو وہ بھی ویدھورڈنگ کی فارم میں ہیں اور اگر وہ سیل ٹیکس ہے وہ بھی ویدھورڈنگ فارم میں ہیں اور کسٹم ڈیوٹی پارٹ آف دی کاسٹ بن کر عام آدمی کے پاس چلے جاتی ہے تو یہ جو آپ نے ریپورٹ بھیجی ہے میں تو اس سے ایک قدم آگے جا کر ڈیٹا دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں دنیا میں جہاں بھی ہم جاتے ہیں ہم کہتے ہیں جی کہ صرف ون پرسنٹ لوگ پاکستان میں ٹیکس دیتے ہیں نائنٹی نائن نہیں دیتے میں کہتا ہوں نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ دیتے ہیں اور ون پرسنٹ لوگ نہیں دیتے جب یہ بات ہوتی ہے کہ ون پرسنٹ ٹیکس دیتے ہیں یہ ڈیریکٹ ٹیکس کی بات ہوتی ہے یہ مجموعی طور پر ٹیکس کی بات نہیں ہوتی ہے اگر 1% اگر ٹیکس دیتے ہیں تو یہ ذکر فریب ڈریکٹ ٹیکس کا ہوتا ہے انڈریکٹ ٹیکس تو سب ہی دیتے ہیں لیکن یہاں ذکر ڈریکٹ ٹیکس کا ہوتا ہے جی میں نے تو وہ کمپوزیشن کی بتائیے نا کہ ہمارے ہاں انکم ٹیکس کو بھی چونکہ انہوں نے ویڈھولڈنگ فارم میں لے کر چلے گئے ہیں تو وہ بھی آل موسٹ جو انکم ٹیکس کا وہ بھی انڈریکٹ ہے اس لیے جو اگر ویڈھولڈنگ ٹیکس کو شامل کریں تو ڈریکٹ ٹیکس کا حصہ کچھ 35 فیصد ہے اگر ویڈھولڈنگ ٹیکس نکال دیں تو ڈریکٹ ٹیکس کا حصہ جو ہے وہ 15 فیصد رہ جاتا ہے بالکل ٹھیک ہے اور جیسے آپ نے خود ہی کہا ہے کہ ہمارے جو شیر ہے 20% جو پاپولیشن ہے جو انکم ہے جو غریب لوگوں کی انکم ہے وہ بددریج کم ہوتی جا رہی ہے اور جو لوگ امیر ہیں ان کی جو انکم ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے یہ اس کی شاید وجہ صرف ٹیکسیشن سسٹم ہے یا اوورال ہمارا سسٹم ہے اکنامک سسٹم اوورال سسٹم ہے ٹیکس ایک طریقہ ہے معاشی اکثانیت پیدا کرنے کا لیکن اگر آپ ریاست اگر ہاؤزنگ پروائیڈ کریں رہنے کی صاف پانی پروائیڈ کریں تو لوگ بیمار نہیں ہوں گے ان کو خرچہ نہیں کرنا پڑے گا دوائی اور ڈاکٹروں کے اوپر اگر تعلیم سب کے لیے عام ہو تو ایک غریب کا بچہ بھی کل ایک اچھی پوزیشن میں جا کے اچھے تنخواہ پہ کام کر سکتا ہے یہ بہت سارے یہ ضرائع ہے جس سے عام آدمی اپنی غربت سے نکل سکتا ہے لیکن چونکہ پاکستان میں وہ تمام چیزیں ختم ہو چکی ہے اور اب ریاست اپنی کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتا ہے تو غریب کے پاس چارہ نہیں ہے کہ وہ اپنی غربت سے کیسے نکلے اچھا جا آپ چونکہ بلوچستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو اسی ریپورٹ کا ایک اور حصہ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی فورٹی پرسنٹ جو بچے ہوتے ہیں سٹرنٹڈ بچے پیدا ہوتے ہیں یعنی کسی نہ کسی پہچیدگی فیزیکل پہچیدگی سے وہ شکار ہوتے ہیں اور یہ دنیا بھر میں جو ایوریج نکلے ہوئے یہ ٹونٹی پرسنٹ ہے یہاں فورٹی پرسنٹ کے قریب لوگ ہیں تو یہ ایک لمحے فکریہ نہیں ہے آپ کو بھی آپ کو نظر آتا اور خاص کر کے بلوچستان میں یا جو ہمارے پاس ماندہ اور علاقے ہیں سندھ کے اندر ہیں ساؤت پجاب کے اندر ہیں کچھ علاقے کے پیمی کے اندر ہیں جی یہ بہت عام ہے بلوچستان میں بھی ہے رورل سن جو ہے جو دے ہی سن کے دے ہی علاقے اس میں بھی بہت شدید مسئلہ ہے جب بچوں کو خوراک نہیں ملے گا اور ان کو جو نیوٹریشن ان کی پوری نہیں ہوگی تو وہ سٹنٹڈ ہی ہوں گے صرف جسمانی سٹنٹنگ نہیں ہوتی ہے دس سال کا بچہ ہے وہ چار سال کا نظر آتا ہے صحیح منٹلی بھی اس کی ان کا دماغ بھی ان کا کام نہیں کرتا پیر وہ ان کا آئی کیو لو ہوتا ہے وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس میں دماغ چلانا ہوتا ہے تو آپ کے پورا ایک آدھا یا چالیس قصد حصہ ملک کے آبادی کا اگر وہ ہو جس کے نیوٹریشن ہونے کی وجہ سے ان کا منٹل سٹنٹنگ ہوئی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم آگے چل کے آگے کیا ابھی ہی جو ٹیکنالوجی کی دنیا ہے اس میں کیسے ہم مقابلہ کریں گے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ایک تو یہ ہے کہ شاید ریاست اپنا کام کرنے میں ناکام رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو فنڈ دیے بھی جاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح استعمال ہوتے ہیں خاص کر لوجستان کے اندر یا سندھ کی دہائی علاقے کے اندر یہ پیسے استعمال صحیح ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں دیکھیں آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایم ڈی جی کے ایک بھی گولت عجیب نہیں کیے دوہزار پنڈرہ تھا یہ پورے پاکستان میں نہیں حاصل کیے اور پورے پاکستان میں بات یہ ہے کہ ہمارا دو پاکستان ہے ایک اشرافیہ کا پاکستان ہے اکھوام کا پاکستان ہے اشرافیہ کا پاکستان کی جو میار زندگی ہے وہی ہے جو مغربی دنیا میں ہے اور ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ملک کے پسٹی قصصت لوگ جو ہیں وہ کس مشکل میں گزار رہے ہیں جب تک یہ دو پاکستان اگر ایک پاکستان نہیں بنے گا اور یہاں کے اشرافیہ پریشانی اپنی نہیں سمجھے گے کہ اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو آج کھانا نہیں کھا رہے تب تک ملک میں حالات بہتر نہیں ہوگی اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ اشرافیہ کا پرسنٹیج پاپولیشن میں بہت کم میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ کتنے لوگ اشرافیہ میں آتے ہیں تو بہت کم ان کی پرسنٹیج بنے گی اس طریقے سے پاکستان کے اندر بھی ان کی پرسنٹیج بہت کم ہے تو کیا وجہ ہے کہ لوگ غربت کو بے بسی کا اظہار ہے کہ وہ برداشت کر لیتے ہیں اور جب ٹائم آتا ہے ووٹ دینے کا یا اپنے رائٹ کو استعمال کرنے کا تو وہ کسی قسم کی ان کی وائس ہمیں نظر نہیں آتی ہے یہ آپ جیسے کچھ لوگ ہیں جن کی آوازیں نظر آتی ہیں میں شاید آپ کا ایکسچینج بھی ہوا تھا فنانس منسٹر کے ساتھ جہاں آپ نے پوائنٹ آؤٹ یہ ساری باتیں کی تھی یہ اصل میں جہاں پر معاشرہ معاشرے کی جو تشکیل ہے وہ اس بنیاد پہ ہو کہ میں جس قبیلے کا ہوں میرا جو میری جو زبان ہے میرا جو کاسٹ ہے میں اپنے سربراہ کو ہی ووٹ دوں گا چاہو میرے لئے جو مزی کرے نہ کرے کیونکہ ہمارے ہاں ووٹ جو ہے وہ پرفارمنس کی بنیاد پہ نہیں پڑھتے میں جو بھی میرا قبیلہ ہے میں سربراہ کو ووٹ دوں گا چاہو مزی ہو جائے وہ جو پارلمیٹ میں جاتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں عوام کو کچھ دیئے بغیر بھی الیکٹ ہو جانا ہے تو پھر وہ کیوں دیں گے عوام کو تو کوئی آپ کو امید نظر آتی ہے کہ عوام جو ہے وہ اس قبیلے سے ہیٹ کر سوچ کر یعنی پرفارمنس بیسٹ لوگوں کو کریں کوئی نظر آتی ہے آپ کو ایکشن ہوتے رہے بار بار تو یہ عوام پھر اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ ووٹ دینا سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اس دوران پھر کوئی نہ کوئی ایسا ایسی پارٹی یا ایسا کینڈیڈ اگر کے آتا ہے جو جو ایک صدیوں کے جو ایک بندن ہے قبیلوں کا اور سرداروں کا اور وریروں کا اور خان اور چوہدری اور یہ ساروں کا یہ ٹوٹ جائے گا جمہوریت اس کا حل ہے لیکن رات و رات ہمیں نہیں توقع کرنا چاہیے کی نسلان ہو جائے گا اچھا یہ میرے خیر میں اس طریقے سے کہا جاتا ہے یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب پہنچی آمریت آئی ہے تو جو روایتی خیادت ہے وہ مضبوط ہو گئی ہے تو ہم پیچھے چلے گئے اور جو غیر ملکی امداد کا دور طریقہ ہے وہ بھی روایتی جو پاور سٹرکچرز ہیں اس کو مضبوط کرتے ہیں اور حوام کو کمزور کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ایک اور پوائنٹ ریز کیا ہے کہ یہ ہماری جو اربن ڈیولپنگ سوسائیٹیز ہیں وہ اپنے اشتہارات پر لاکھ روپے نہیں کروڑ روپے استعمال کرتی ہیں صرف اشرافیہ کے مکان بنانے کے لیے لیکن لوگ انکم کے لوگ ہیں یا جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے کسی قسم کی کوئی پلاننگ نہیں ان کے لیے کوئی مکان نہیں ہے یعنی میں جہاں رہتا ہوں اسے قریب ہی اکسلم پیریہ ہے وہاں پر ایک پانچ ہزار کا جو مکان ہے اس میں وہ ایک مرلے کے مکان میں دس آدمی رہتے ہیں نائنٹین سیونٹیز کے بعد ریاست نے تو یہ تیہ کر لیا کہ عوام کو کوئی بھی چیز دینا ہمارا کام نہیں ہے نائنٹین سیونٹیز تک ریاست کے ہاؤزنگ پروجیکٹس ہوتے تھے جو ملک کلاس اور غریب طبقوں کو مکانات رہنی کی جگہ ملتی تھی اب تو ہر چیز نیچی شعبے نے کرنا ہے پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا ہے پرائیویٹ سیکٹر تو صرف وہی چیز دے گا انہی کو دے گا جن کے پاس قودے خرید نہیں ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر پر کوئی چیز سبق کو نہ کریں تو غریب آدمی چھوٹا مکان چاہتا ہے چھوٹا مکان کوئی بناتا نہیں ہے تو یہ مسئلہ اس وقت تک نہیں ہے لوگا جب تک ریاست اپنی ذمہ داری دوبارہ نہیں اٹھائیں گے اور تسلیم کریں گے کہ یہ عوام کے فلاہ و بیبوت جو ہے وہ ریاست کی زندگیت ذمہ داری ہے منڈی کی نہیں ہے صحیح شاید آپ کو اس نکتے پر ہم اقتتام کرتے ہیں کہ جب تک ریایہ نے ریاست کو مجبور نہ کیا کہ وہ ان کے حقوق دیں تو وہ شاید ریاست سے حقوق آسل نہیں کر بائیں گے شیئے 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 آپ مارے ساتھ مجھو تھے آپ ایڈوائزر گورنر بلوچستان کے اپنا نکیمتی دیخواتینوں کے ساتھ بریک کا وقت ہوئے بریک کی جانے بڑھیں گے واپس انگیں گفتگو کے سنسلے کو آکے بڑھائیں گے میرے کے بعد خوش آمدید جی اور پروگرام میں ہم آگے پڑھیں گے اور اب ہم کچھ ورلڈ اکنومک فورم کے تناظر میں ہم آئی ایم ایف پروگرام کا کچھ دنکیدی جائزہ بھی لیں گے سر یہ سب سے پہلے پوائنٹ رہن کے جانے بھی بڑھیں گے سب سے پہلے ہی بات کریں گے ایم ایف فائنڈنگ کمپریشن پروگرام میں کہتا کیا ہے باری باری سر پزاران کی طرف جاتا ہے سب سے پہلے کہتا ہے جی کہ اکنومک گروہ جو ہے وہ گریجولی انکریز ہوئی ہے اور انفلیشن جو ہے اس میں ڈیکلائن ہایا ہے یہ کیا ریپورٹ کیا ہے یہ یہ اس کو ایسے کرتے ہیں کہ ہم پہلے ذرا سارے پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں پھر اس کو اکنامک جو فورم ہے وہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں پھر ہم اس کے اوپر آئے گروہ ہیز گریجولی انکریز اور انفلیشن ہیز دیکلائن پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انفلیشن آپ کی ڈیکلائن ہوتی ہے اور آپ انٹرس ریٹ کم کرتے ہیں تو اس ساری ریپورٹ میں یہ ذکر نہیں آیا کہ ہماری ایکسپورٹ کیوں کم ہو رہی ہیں جب تک آپ نے انٹرس ریٹ بڑھانا نہیں ہے جو کنورشن ریٹ ہوتا ہے تو اس وقت تک ڈی ویلیو نہیں کرنا آپ نے اپنے کرنسی کو تو ایکسپورٹ کو تو بوسٹ مل ہی نہیں سکتا یہ فرسٹ ٹائم آیا ہے کہ انہوں نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کیا اگلی اگلی پوائنٹ دیکھیں اگلی کہتے ہیں کہ ایکسٹرنل بفرز ایکسٹرنل بفر ایک ہی سی پیک تو نظر آتا ہے مجھے اور مجھے اس کے علاوہ نظر کہیں نہیں آتا ایک بفر تھا آئی ایم ایف کا وہ پروگرام ہمارا آپ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ان کے پاس اور کون سا بفر ہے ایک بفر سکوک کی صورتحال میں نظر آ رہا ہے باقی تو ان کی ایف ڈی ای جو فارن ڈریکٹ انویسمنٹ ہے وہ تو کم سے کم ہوتی جا رہی ہے تو مجھے وہ نظر نہیں آ رہا کہ بفر ایک تو آئل پریسیز کم تھی سی پیک ہے اس کے ساتھ جیسے میں نے بتایا تو بفر جس کی بات سسٹینیبل بفر کوئی نظر نہیں مجھے آتا سوائے سی پیک ہے آگے کہتے ہیں جی کہ فسکل ڈیفیسٹ ہیز بین ریڈیوز سوشل سیفٹی نیٹس ہیز بین سٹرنٹھنٹ پہلی تو بات یہ ہے کیا یہ ہماری ایکنومک پالیسی کی وجہ سے فسکل ڈیفیسٹ کم ہوا یا آئل پریسیز کی وجہ سے کم ہوا چونکہ آئل پریسیز جب آپ کا ایمپورٹ بل کم ہوتا ہے اور ایکسپورٹ میں بھی کمی ہوئی لیکن ایمپورٹ میں چونکہ پریسز بہت کام آگئی تو اس وجہ سے ان کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہیز وہ فال آؤٹ کے طور پر ان کو ملا ان کی کسی ایکنومک پالیسی کے وجہ سے ملتا تو ہماری ایکسپورٹ بڑھتی ایکسپورٹ تو بڑی نہیں ہے اور ایمپورٹ ہماری چونکہ زیادہ تر ایکسپورٹ کا ہمارا بل ہوتا ہے وہ پیٹرولیم پر ہوتا ہے پیٹرولیم کی پریس انٹرنیشنل مارکٹ میں ڈاؤن ہو گئی ہے اس وجہ سے ان کا فسکل ڈیفیسٹ ہو گیا دوسری سیفٹی نیٹ ہے اگر سیفٹی نیٹ پر بات کریں تو ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ جو ایکنامک ورڈ فورم نے کیا بتایا پاکستان کے بارے میں سیفٹی نیٹ کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں ہیلتھ آتی ہے ایجوکیشن آتی ہے نیوٹریشن آتی ہے یہ ساری چیزیں کیا اس میں کہیں ہمیں بہتری نظر آتی ہے اور وہ ہم نے پرگنگ پہلے سے میں ڈسکس بھی کیا ابھی دوبارہ کرتے ہیں اس کے بعد درست درست آگے جی کہتے ہیں کہ ٹیکس پالیسی آن ایڈمینسٹریشن ریفارمز اللاؤڈ فردر ریونیو موبیلیزیشن دیکھیں پہلی جب ہم نے جو لیٹر آف انٹینٹ سائن کیا دو ہزارت تیرہ کے اندر اس میں سب سے بڑی بات ہم نے دو باتیں کیتا ہے ہم نے ٹیکس ریونیو میں ریفارمز لانی ہے ہم نے سوچ کرنا ہے فرم انڈریکٹ ٹیکسز تو ڈریکٹ ٹیکسز ہم نے اپنے ٹیکس پیر کی تعداد کو بڑھانا ہے کیا ایسا ہوا ہے ایسا بالکل نہیں ہوا بلکہ ہم انڈریکٹ ٹیکسز میں مزید ہم نے اضافہ کیا ہوا ہے ابھی بھی یہ جو ویڈھوڈنگ ٹیکسز ہم کیش ویڈرال پر کرتے ہیں تو یہ شروع میں وہ کہتا تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ہے ایم ایف نے خود کا پھر انہوں نے دیکھا کہ چلو اس میں ہی کام جابی ہے اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے ریونیو کٹھا کرنے کا پاکستان میں ایف بی آر کی کپیسٹری نہیں ہے یا منسٹری آف فرنانس کی کپیسٹری نہیں ہے تو اس طریقے سے پیسہ کٹھا کر لو یا پھر وہی بات ہے ڈریکٹ ٹیکسز میں اشرافی ہے وہ باقی انوالب ہوتے نہیں ہیں جو غریب ہے وہ انڈریکٹ ٹیکسز میں جو سٹیٹ بینک کا ہوتا ہے وہ اس کے حق میں اس کا بھی بیان آجاتا ہے اور اس میں انہوں نے ایک بورڈ بنایا جو یہ تیہ کرتا ہے کہ ہم نے اب انٹر سٹیٹ بڑھانا ہے یا نہیں بڑھانا ہے تو اس کا سیکرٹری جو ہے وہ منسٹری آف فرنانس کا سیکرٹری ہے اب وہ سیکرٹری اگر اس بورڈ میں بیٹھتا ہے تو کیا آپ کے خیال میں سیکرٹری کے ہوتے ہوئے سٹیٹ بینک کی کس قسم کی اٹانمی ہوگی ہے ٹھیک ہو گیا کہتے جی کی کہ energy sector reform allowed a reduction of power outages energy subsidize and accumulation of power sector areas جیسے آپ نے کہا کہ یہ چھوک ہے تو میرے نزدیک اگر اس کا جو بیسٹ ہے یعنی تین سال کی پالیسی پر کسی نے کمینٹس کرنا ہو تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے انرجی کے بہران پر کابو پا لیا عرصر لیکن میں یہاں پہ سوال کرنا چاہوں گا ہمارے والکے ہماری حکومت کے پاس وہ کونسی جادو کی چھڑی ہے جو ہمارے ہمیں تو نظر نہیں آتی ہے وہ باہر ہی جو دکھایا جاتا ہے کون سے ہے آنکے ہیں ان کے پاس کہتے ہیں کہ آپ جب سہ رہے ہوتے ہیں اس وقت بیلی آرہی ہوتی ہے دن کے وقت نہیں آرہی ہوتی ہے تو آپ اس کی بات کرتے ہیں جب رات کو آپ سوتے ہیں تو بیلی آ جاتی ہے اب مجھے نہیں پتا کہ اس وقت مجھے نید آگئی چونکہ دن کے وقت گرمی میں ہمارا آل ہوتا ہے تو رات کو ایک راہ گئی ہے تو وہ کہتے ہیں بیزنیس کلانیٹ آéra کھروہ چلتے ہیں کہ پاکستان میں کیا کمپیٹی تیو نیس ہمارا بیزنس ہے وہ کمپیٹی تفہ ہے گلوبلی ہم کر سکتے ہیں ایس اف ڈوین بیزنس ہے کہ نہیں ہے جو نیوٹل انالیسٹ ہے ہمارے بھی اور باہر کے بھی وہ کہتا ہے کہ پاکستان ایک ایسا بھی پروڈکٹ نہیں بناتا جو گلوبلی کمپیٹ کر سکے پرائیس کے اوپر مبقل سایگ ہے جب تک آپ کو کوئی سبسٹی نہ ملے کوئی ٹیکسز میں ریمیشن نہ ملے پرائیسز کو آپ سپریس کر کے باہر بھیئی دیں تو وہ تو علیدہ بات ہے ادھر وائز آپ کا جو بھی پروڈکٹ ہے وہ آپ چیز چیز کا بھی نام لے کسی زمانے میں ہم چونکہ ٹیکسٹائل میں بناتے تھے چادرے بھیتے تھے ہوتا جاتا تھا اب ہائی ٹیک کا زمانہ ہے کون سی چیز اچھا پاکستان میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہائی ٹیک میں ہم کس چیز کی طرف گئیں سر ہائی ٹیک کو چھوڑیں بڑی شرمندگی سے کہنا پڑتا ہے اپنے باسمتی جو چاوالا اس کو تو پروٹیکٹ نہیں کر سکے وہ اس کی ریجسٹریشن ہمارے پاس نہیں ہے بلکل اور وہ کسی اور فائدہ اٹھا ہے کہ اسی نام سے وہ باہر سیل بھی ہو رہے ہو بھی رہے خیر سر فرمر ایڈوائزر ورلڈ بینک آبید حسن صاحب اس کا تمہارے فونتر موجود ہے جی اسلام علیکم آبید صاحب جی اسلام علیکم کیا ہے یہ دو ریپورٹیں اصل میں آئی ہیں جس پر ہم ذکر کر رہے ہیں اگر آپ سن رہے تھے تو ایک ہے جو آئی ایم ایف نے کنکلوڈ کیا اپنی جو پروگرام تھا ان کا اس کے اوپر انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے میکرو انڈیکیٹر سارے بلکل صحیح سمت میں جا رہے ہیں اس وقت ہماری موبیلائزیشن ریوینیو کی بھی ٹھیک ہے اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں تو انہوں نے ہمارا جو نمبر ہے وہ 134 کنٹریز کے اندر سے 122 نمبر پر ہمارا نمبر ہے اس وقت اگر ہم ساؤت ایشیا میں جائیں تو ساؤت ایشیا کی جو چھوٹی چھوٹی کنٹریز ہیں ہم باٹم کی اوپر ہیں وہ ٹاپ کی اوپر ہیں جو بھی سیفٹی نیٹ ورک کی بات آئی ایم ایف نے کی سب کی جو بھی انڈیکیٹر آپ کا نظر آتے ہیں تو وہ ہمیں شو کرتے ہیں کہ ہم باٹم پر ہے حالانکہ ان کے جو سورس ہے انفرمیشن لینے کا ایک 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 ایم ایف آئی ایف آئی سب کی انہوں نے لی ہے تو دونوں ریپورٹوں کو اگر آپ اپنے سامنے رکھے ہیں جو ہماری سکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں تو ہمیں بڑا تزاد نظر آتا ہے دیکھیں جو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ورلڈ اکنومک فورم کی جو ڈیٹا بیس ہے ٹھیک ہے انہوں نے ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ ہوگی آئی ایم ایف کی ہوگی ایش اندائن کی لیتے ہوں گے دی دی یو ان کے سسٹم کی لیتے ہوں گے کوئی وہ آپ کی جو ریٹنگ ایجنسیزیں ان کی لیتے ہوں گے تو وہ ایک کمپوزٹ قسم کی رپورٹ بنائی ہوگی انہیں اور مختلف انڈیکیٹرز بھی لیے ہوں گے نا ورلڈ اکنومک فورم کی جو آپ رینکنگ کہہ رہے ہیں وان ٹوینٹی سیکنڈ ہے وہ اس میں مختلف انڈیکیٹرز ہیں نا میکرو اکنومک کے علاوہ بھی شاید ہوں گے میں بتا دیتا ہوں اگر آپ چاہئے تو میں بول دیتا ہوں بھئی انڈیکیٹر کیا کے لیے ہوئے انہوں نے انہوں نے میکرو اکنومک ہوں گے کچھ میں ہیومن ڈیولپن انڈیکیٹر شاید ہوں اس میں انفرسٹرکچرز کے بارے میں یہ پہلا ہے پھر میکرو اکنومک انڈوارمنٹس ہیں ہیلتھ پرامری ایڈیوکیشن ہیں ہائر ایڈیوکیشن ہیں وہی نا تو آئی ایم ایف کا جو ہے زیادہ تو میکرو کا ہے نا تو ان کا ایک کمپوزٹ انڈیکس ہے تو یہ تو مختلف جو ہے انڈیکس انڈیسیز ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کچھ دکھا رہا ہے دوسرا کچھ اور یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا ڈیٹا لے رہے ہیں اور اس کو کس طرح پریزنٹ کر رہے ہیں پر بارٹم لائن یہ ہے کہ جب سے آئی ایم ایف کا پروگرام شروع ہوا اسے تین سال پہلے جو اس وقت ہمارے میکرو اکنومک انڈیکیٹر سے چاہے وہ بیلنس آف پیمنٹ کے انڈیکیٹر سے یا ہماری انفلیشن تھی ہمارا ٹیکس کلیکشن تھا یا ہماری گروت ریٹ تھی اس سے تین سال کے بعد بہتری آئی ہے اب ابیسلی یہ بہتری وہ نہیں ہے جو پاکستان کی ایک انڈرلائنگ آپ سمجھیں capability ہے یا جو ہم achieve کر سکتے ہیں ہم پچھلے تیس سال سے بلو پار اس کو کہتے ہیں نا کہ مطلب ایک قسم کے میری پرفارمنس رہی ہے مختلف چیزوں میں تو but having said that جب تین سال پہلے جب ایم ایف کا شروع ہوا تو اس وقت لوگ کہتے ہیں جی bankruptcy ہو جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس سے دیکھیں اب تک definitely improvement آئی ہے اس میں تو کوئی ایسی کوئی شک کی بات نہیں ہے تو obviously یہ ہم کوئی چائنا نہیں بن گئے ہم East Asia مطلب tiger نہیں بن گئے وہ نہیں ابھی تک ہے ابھی بس ہم تین دو تین percent پہ grow کر رہے ہیں ہماری tax revenue میرا خلق تھوڑا بڑا ہے as a personal GDP ہمارا debt as a personal GDP تھوڑا سے کم ہوئے but obviously جو لوگوں کی expectation ہے کہ ہماری government ہماری institutions ہمیں زیادہ بہتر performance دلا سکتے ہیں وہ نہیں ہوئی اچھا میں نے صرف ایک point کی طرف سے آپ کی چاہتا ہوں آپ اس پر respond کریں کہ جب 2013 کے اندر ہم نے letter of intent signed کیا تھا تو جو conditions لگائی تھی IMF نے جو وہ بلکو different تھی مثلا انہوں نے کہا تھا کہ ہم we will shift from indirect access to direct access second انہوں نے کہا جو ہے اس کو reform کریں گے ایف بی آر کو تیسرا انہوں نے کہا یہ کہ ہم جو energy کی crisis ہے اس کو کم کریں گے اب مجھے نظر آتا ہے کہ اگر آپ اس جو letter بعد میں letter of intent signed ہوئے اس میں انہوں نے کہیں ذکر نہیں کیا کہ ہم نے ٹیکسز کو جو composition ہے اس کو change کرنی ہے یعنی کرنی انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے آپ with holding taxes سکسٹی ایٹ پرسنٹ جو ایف بی آر کے اپنی ریپورٹ ہے اس کے مطابق سکسٹی ایٹ پرسنٹ basically with holding taxes ہے which become the caste اور وہ عام آدمی کے پاس چلا جاتا ہے تو IMF نے اس چیز کو کہا اور دوسرا resource mobilization کی بات کی پھر تیسری بات safety nets سیف نیٹس کی بات کی تو وہ یہ سارے کے سارے جو اس world economic forum میں چیزیں نظر آتی ہیں وہاں پر FBR کے بارے میں بھی انہوں نے دیا ہے کہ کون کون سے ادارے ہیں جہاں پر corruption کا level بہت زیادہ ہے اور وہاں پر سب سے جو corruption نظر آتی ہے جو پاکستان کا سب سے troubling factor ہے وہ corruption ہے اچھا ابھی صاحب اور شوکی صاحب بلکل مختصر سے ہمیں بریک لینی ہے اور مختصر بریک کے بعد ہم ہم continue کریں گے خویدر ازاز مارے ساتھ رہے گا موسیقی 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 آج یہ ہے کہ جو ایکنومک ڈیولپمنٹ کی ہسٹری ہے نا اگر پچھلے تیس کالی سال کی یہ آئی ایم ایفی کنڈیشنز یا ورل بینک کنڈیشنز سے ملک نہیں بہتر ہوتے کلک تب بہتر ہوتے ہیں جب ان کی اپنی انٹرنل لیڈرشیپ، پولیٹیکل سسٹم، بیروکرائٹک انسٹیوشن اور ایسا سوسائیٹی ان کا یہ ایک پیج پہ ہو کہ ہم نے ایک قوم کو آگے لے کے جانا ہے تیس سال سے ہم ٹیکس اسی طرح ہی یہ چلا آ رہے ہیں اب آئی ایم ایف کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا ٹیکس اوپر جائے دھائیں جائے آگے جائے پیچھے جائے انہوں نے لون دیا ہمیں کہ جی آپ ایک گلوبل سسٹم میں ڈیفولٹ نہ کریں آپ کو کوئی پیمنٹ کے ٹرائسیز نہ ہو جائے پان ایکشنج ٹرائسیز اس کے بعد انہوں نے ایک پروگرام پاکستان نے کہا جی ہم ایک پروگرام ڈیولپ کی ہے ہم نے ہم ادھر سے مطلب اسٹیشن میریکل ہو جائے گا ادھر سے ہم ایلمپکس میں چار گولڈ میڈل لیں گے ان کو آئی ایم ایف کو نہیں فرق پڑتا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ٹھیک ہے تھوڑی ایمپروومنٹ آئی ہے اب ہمارے آئی ایم ایف کے پیسے بھی واپس ہو جائیں گے تو ان کا مقصد جو ہے تھوڑا پورا ہو گیا ہے اب سب ابھی آپ نے ایک بڑی اہم نقطے کی طرف اشارہ دیا ہے کہ جب تک بیروکریسی ہمارے انسٹیوشن پلٹیکل لیڈرشپ آن سم سیم پیج نہ ہو اس وقت تک آپ اپنے سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکتے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے یہ جو سارے جن اداروں کی طرف آپ نے بات کیا وہ سیم پیج پر نہیں ہیں یا نہیں رہے ہیں دیکھیں مطلب آپ سب کو بلالیں تو ایسے لگے گا جیسے سب ایک ہی پیج میں ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بندے کو دکھ ہوتا ہے کہتے ہوئے پارلیمنٹ میں کتنے دفعہ آپ نے کوئی ایک سبسنس کی ڈیبیٹ سنی ہو ایک مہینہ دو مہینے چار دن پانچ دن دو ہفتے کہ جی ٹیکس ریفارم اس ملک میں کرنا چاہے پروینچرز اسیمبلی ہو کوئی سامنے کا بھی ڈیبیٹ آئی ہے دیکھیں نا یہ ریسپونسیبیلیٹی پولیٹری ستم کی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں لوگوں سے اپنین لیں ایک پارلیمنٹری کنسنسس بنایا ہے کہ بھئی ہم نے ٹیکس کا نظام ٹھیک کرنا ہے ہم نے پانی کا نظام ابھی انڈیا ہمارے سر پر بیٹھا ہوئے کہ پانی بند کر دیں گے وہ ڈیم پر ڈیم بنائے جا رہے ہیں ہم یہاں کوئی لے کے پلانٹ لے کے اور اس پر خوش ہو رہے ہیں ہم مطلب تیس سال لوگیں کوئی ڈیم نہیں بنایا اس لیے سر بلکل یقین دور پر سیاست جو ہے وہ ہوتی رہتی آبید حسن صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام جو ہے اس کا وقت ہمارا جوہ میں وہ ختم ہو چکا ہے بہت شکریہ آپ آپ نے پر ناکیمتی بات دیا شبک صاحب ہم کنکلوجن کی طرف بڑھ رہے ہیں آخری ایک منٹے ہمارے پاس کیا کہیں وہ میرا خیال ہے کنکلوجن تو آپ نے کر دیا کہ یہ جوک ہے کہ ہماری سارے مسائل حل ہو گئے ہیں اب مسائل حل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں عام آدمی بیچارے کو تو کچھ نہیں ملے گا ابھی تک جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ کس سمت میں آئے کون کس پیچ پر ہے یہ اس بات سے قطع نظر عام آدمی حکومت کی پیچ پر نہیں ہے اور جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب نے کہا تھا کہ جب تک یہ روایت تبدیل نہیں ہوگی کہ ووٹ جو ہے وہ قبیلے کے یا آپ کے خاندان کے یا آپ کی جو کاسٹ ہے یا آپ کی جو ذات ہے اس کے سربراہ کو جائے گا جب تک عام آم جو ہیں صحیح فیصلہ کرنا نہیں سکیں گے تب تک پاکستان میں تبدیل نہیں ہستی پروگرام کا وقت ختم ہو خواتین و ذات اپنے مزبان حسن محمد کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ